دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں سمات فرمائی کہ اس قتل کا موجیب کیا تھا اور کیا سبب تھا جس کی بنیاد پر قابل نے حابل کو قتل کیا ہم نے یہ بھی سنا کائنات میں سب سے پہلے آگ کی پرستش کس طریقے سے شروع ہوئی اور شیطان کس طرح لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح حسد کی حوالے سے بھی ایک بہت ہی لرزخیز بات ہم نے سنی کہ حسد وہ وبا ہے کہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان کا ایمان تک لے جاتی ہے انسان کا خون بھی بہا دیتی ہے ایمان بھی لے جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں حسد جیسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کل ہم نے سنا تھا کہ قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا کس طریقے سے آدم علیہ السلام گزبناک ہوئے اور سات دن تک زمین پر زلزلہ تاری رہا جتنے چرند پرندے تھے سب ایک حیرت اور استجاب کی عالم میں تھے اب قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا لیکن اب تک کائنات میں کسی کا اس انداز میں انتقال یا موت نہیں واقع ہوئی تھی تو لہٰذا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ کس طریقے سے اس لاش کو ٹھکانے لگایا جائے کیونکہ اب تک کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد پر کوئی مکمل طریقہ پہلے سے رائج ہوتا تو قابل اسی حیرت میں پریشانی میں اور ایک عجیب سے اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا وہ اپنے بھائی حابل کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر کئی دن چلتا رہا اور فکر ہے تھی کہ لاش کو کرے تو کیا کرے تب اللہ تبارک و تعالی نے من جانب اپنے جانب سے دو قوے بھیجے اب دونوں حابل کی لاش قابل کی ذمہ تھی قابل کے سامنے دونوں قوے نے لڑائی شروع کی اب لڑائی اس انداز میں ہوئی کہ قوے نے دوسرے قوے پر حملہ کیا دوسرے نے پہلے پر حملہ کیا اور بلہ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زندہ بچہ دوسرا مر گیا اب یہ ساری باتیں قابل کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں قابل دیکھ رہا تھا کہ پہلے قوے نے دوسرے کو مار دیا کچھ دیر کے بعد وہ پہلا قوہ اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا وہ اس کو کھوتا رہا کریدتا رہا یہاں تک کہ اتنا گہرا گڑا ہو گیا کہ وہ قوہ اسے اپنی چونچ اور اپنے پیر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اسے گڑے میں ڈال کر اس پر مٹی کو ڈال کر وہاں سے اڑ گیا تب قابل کی دماغ میں یہ بات آئی کہ کسی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین کو کھودا جائے اس میں لاش کو ڈال کر دفنا دیا جائے تب قابل نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر اس وقت سے یہ طریقہ رہ جوا کہ جب بھی کسی کے انتقال ہو جائے تو اس وقت تو اس کو گڑا کھوت کر مٹی کے سپرد کر دیا جائے یہ تو خیر ہم نے ایک قرآن کی روشنی میں ایک واقعے کو سنا اللہ نے قرآن میں اسے اس انداز میں بیان فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِسْلَحَاذَ الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اللہ نے اس پوری واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا ترجمہ سنیں پھر اللہ نے ایک کووہ بھیجا زمین کو رتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے قابل بولا ہائے خرابی میں اس کووہ جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتود پہ پشتاتا رہ گیا اب ظاہی سی بات ہے کہ جب بھائی بھی چلا گیا ہاتھوں سے والد نے اپنے دربار سے حکال دیا آگ کی پرسج بھی کر بیٹھا تو پشتاتا رہا لیکن اب پشتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا بیرکیف اس مختصر سے واقعے سے ہمیں بہت ہی عظیم دو چیزے کا ایک درس سے ملتا ہے وہ درس یہ ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں کبھی یہ نہ دیکھیں کہ علم سیکھانے والا بڑا ہے یا چھوٹا ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی استاد بن سکتا ہے علم کے حوالے سے اب قابل دیکھیں انسان لیکن ایک چھوٹا سا کووہ اسے ایک سبق سیکھا گیا کہ لاش کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے اور وہیں یہ بھی بہت عظیم سبق معلوم ہوا کہ انسان پر دنیا کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ کوئی بھی معاملہ ہو دین کے حوالے سے ہو دنیا کے حوالے سے ہو اور بندہ پریشان ہو جائے تو ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حتی کہ چرندے اور پرندوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے راستے بتا دیتا ہے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کتنے بھی مشکل میں ہو اللہ اس بندے پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے پر اللہ راہیں کھول دیتا ہے تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیوانوں یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا موسیقی